آج ہم بات کریں گے اشوگندہ، سفید موسلی اور شتاوری کے فائدوں کے بارے میں اشوگندہ، سفید موسلی اور شتاوری کا پریوگ لوگ اکثر سردیوں کے موسم میں کرتے ہیں اشوگندہ جہاں شریر کو مجبوط کرتا ہے اور بجن بڑھانے میں مدد کرتا ہے شتاوری، پرجنان، پرکریا اور پاچن میں مدد کرتا ہے وہیں سفید موسلی لمبے سمیت تک اتھ سرجن کو بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے اشوگندہ اور شتاوری دونوں ہی بشیش پودوں کی جڑوں سے پرابت کیے جاتے ہیں شتاوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سو جڑیں ہوتی ہیں وہیں شتاوری اور اشوگندہ کا پریوگ مکھے روپ سے خون ساف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور سفید موسلی کولیسٹرول اور ٹرائگلسٹرائیڈ کے اس طرح کو کم کرتا ہے آئیے جانتے ہیں ان تینوں سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شتاوری سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں شتاوری کے سیون سے مہلاؤں کے پریجنن تندر کو مجبوطی ملتی ہے شتاوری مہلاؤں کے اس طن میں دودھ بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے شتاوری کا سیون مہلاؤں کے ہارمونز کو نینترت کرتا ہے یہ تھی شتاوری سے ہونے والے کچھ فائدے اب جانتے ہیں اشوگندہ سے ہونے والے فائدے اشوگندہ کے سیون سے کولیسٹرول اور ٹرائگلسٹرائٹ کے اس طرح کو کم کیا جا سکتا ہے جو لوگ اپنا بجن بڑھانا چاہتے ہیں انہیں اشوگندہ کا سیون کرنا چاہیے اشوگندہ کے سیون سے کھون ساب بھی کیا جا سکتا ہے سفید موسلی کے فائدے سفید موسلی کا سیون ٹیسٹیشٹرون پر کاریہ کرتا ہے جو میل سیکس ہارمونز ہوتا ہے سفید موسلی شریر میں لمبے سمیں تک اتھ سرجن کو بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے سفید موسلی پرس بانجبن کی سمسیوں کو دور کرنے میں بھی مدد کرتی ہے اشوگندہ اور سفید موسلی کو ایک ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ دونوں ہی آئیورویدک جڑی بوٹی ہوتی ہیں اس لئے کسی بھی طریقے سے نقصان دائک نہیں ہوتی آپ اس کا پاورڈر بنا کر ایک ساتھ سیون کر سکتے ہیں اشوگندہ اور سفید موسلی ایک ساتھ کھانے سے شارع کمجوری دور ہوتی ہے یہ شریر میں اڑ جا کے اس طرح کو بڑھاتی ہے یہی کارن ہے کہ کئی طرح کی طاقت والی آئیورویدک دماؤں کو تیار کرنے میں سفید موسلی کا پریوک کیا جاتا ہے بہت سے آئیوش چکت سک کمجوری آلسیہ اور تناب جیسی سمسیاؤں میں اشوگندہ اور سفید موسلی کا سیون کرنے کی سلحہ دیتے ہیں اشوگندہ اور سفید موسلی کا سیون کیسے کریں کونچ کے بیج سفید موسلی اور اشوگندہ کے بیجوں کو برابر ماترہ میں مصری کے ساتھ ملا کر باریک چون بنا کر ایک چمس چون صبح اور شام ایک کب دودھ کے ساتھ لینے سے پرسوں میں ہونے والے سیکشل ڈس آرڈر دور ہوتے ہیں اوکی تھینکو فرینڈ یہ تھی ہمارے دورہ دی گئی کچھ جانکاری اگر آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری پسند آئی یا آپ کو اس سے تھوڑی سی بھی نولیج ملی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہیلس سے ریلیٹڈ اور بیادی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکو فور واشنگ